جی بالکل ربیل اول کا پاک مہینہ شروع ہو چکا ہے نگر نگر کریا کریا جہاں بھی کبھی کہیں مسلمان عباد ہے وہ جشن عید مل آدم نبی جشن آمد رسول کے سلسلے میں مکمل تیاریاں کی جا رہی ہیں نو ڈاؤٹ کوئی شک نہیں کہ یہ مسلمان کی زندگی میں ایک بڑی عید ہے کہ سرکار دعالم آمینہ کے لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن پر تشریف لائے اور اسی حوالے سے شہر لاہور کو بھی دلہن کی طرح سجانے کی تیاریاں کی جا رہے ہیں گلی محلوں اپنے گھروں کو چراغاں کیا جائے گا برکی کمک میں لگائے جائیں گے اسی سلسلے میں لوگ بازاروں میں موجود ہیں جو جھنڈیاں خرید رہے ہیں کوئی برکی کمک میں خرید رہے ہیں بیجز خرید رہے ہیں تاکہ جشن عید ملاد نبی کے دن کو بھرپور جوش و خروش سے منایا جا سکے اسی سلسلے میں کچھ لوگ یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات بھی کریں گے ان سے جانیں گے بھی کہ یہ اس سلسلے چونکہ یہ دن اتنا بڑا دن ہے اسے کس طرح سے منایں گے اور کیا کیا خریدیں گے جی بتائیں کہ کیا کیا خریدہ آپ نے جی ہم یہاں پہ آئیں جشن عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوال سے کچھ چیزیں ہریدنے کے لیے کوئی بیجز کوئی جنڈیاں اپنے گھروں کو سجانے کے لیے کوئی اپنے محلوں کو سجانے کے لیے اور اس کے بعد یہ یقیناً تمام مسلمانوں کے دل کے لیے بہت بڑی عید ہے تمام مسلمانوں کے دل میں ایک جذبہ ہے اس چیز کا کہ آپ نے گھر محلے علاقے کو سجانے کی برپور کوشش کرتے ہیں جی جیسا کہ آپ نے سنا ہے چونکہ مسلمان کے لیے یہ سب سے بڑی عید ہے کہ اس دن پر آمینہ کا لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کالی کملی والا آقا دو جہان دنیا میں تشریف لائے اور آنے کے بعد ایک مکمل دین دیا جینے کا سلیخہ سکھایا چونکہ ہم آج جو یہ کائنات آباد ہے یہ انہی کے مرہون منت ہے چونکہ یہ آج انہی کا ہی دن منایا جائے گا چونکہ ہم عیدے تو مناتے ہیں یہ سب سے بڑی عید ہے اور اس عید پر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہی نہیں بلکہ پوری دنیا پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان آباد ہیں وہ اس دن کو برپور طریقے سے منانا چاہتے ہیں اسی سلسلے میں بزاروں میں رون کے برپور ہیں لوگ جنڈیاں بیجیز اور دوسرا سامان خرید رہے ہیں چاہ کے جشن عید ملادن نبی پر مکمل چراغہ کیا جا سکے